جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر مسجد آتے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا گیا بدلیاں بلکل بادل چھا گیا اندھیرہ چھا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے صحابہ اکرام خوش ہو گئے عام مسلمان خوش ہو گئے کہ بارش ہو گا راحت آسانیاں پیدا ہوں گی زندگی ملے گی خوشحالی آئے گی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے دوڑے بھاگے آئے مسجد نماز کے لئے تیاری کرنے لگے صحابہ اکرام نے فرمایا پوچھا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل جب گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا گیا ہے تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ بارش برسے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتا کہ اس میں بارش ہے پانی ہے یا کوئی دوسرا اللہ کا عذاب آنے والا ہے نبی و رسول کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس طرح کے ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کے موقعوں پر اللہ رب العالمین کے عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے آگے سسدہ ریز ہو کر آجزی و انکساری کے ساتھ آنے والے مسئبتوں آنے والی مسئبتوں بلاؤں کو دور کرنے کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے سورج گرہن ہوتا آپ نماز کے لئے دوڑ پڑھتے چاند گرہن ہوتا آپ نماز کے لئے دوڑ پڑھتے اللہ رب العالمین میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَالْخَاشِعِينَ اللَّذِينَ يَزُنُّونَ عَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَعَنَّهُمْ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ نماز اس سے مدد حاصل کرنا صبر کرنا اس سے مدد حاصل کرنا یہ ان لوگوں کے لئے بہت آسان ہے جن کا ایمان وعقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے اللہ کا ڈر ہے ان کے لئے نماز بہت آسان ہے اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ کی خشیت جن کے دلوں میں نہیں ہے اور جن لوگوں کا اخیدہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے نماز بہت مشکل ہے میرے بھائیوں ہزاروں سال سے دیکھنے میں یہ آیا کہ جب کبھی مسئیبت آتی پریشانی آتی آفت آتی انبیاء و رسول اللہ کے بندے اللہ کی گھر کے طرف دوڑ کر آتے اور پھر اللہ رب العالمین کو رازی کرتے اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے اور اللہ رب العالمین مسئیبتوں کو دور فرما دیتا جمعہ کا دن تھا بخاری کی روایت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے ہیں ایک آیا ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت بہت خراب ہو چکی ہے بارشیں نہیں ہیں برسات نہیں ہے کھیتیاں خشک ہو چکی ہیں زمین مردہ ہو چکی ہیں ندین آلے سوک چکے ہیں طلاب یہ سب کے سب یہ سب سوک چکے ہیں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برسائے خدبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائی آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آپ نے دعا فرمائی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تنظ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورج چاندی کی طرح چمک رہا تھا سورج کی گرمی زمین پر پڑ رہی تھی ابھی ہم نماز ختم بھی نہیں کیے تھے اس آدمی کے آکر ترخواست کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے خدبہ جمعہ کے دوران میں آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت یہ تھی کہ سورج چمک رہا تھا زمین گرم ہو چکی تھی لیکن جب ہم نماز پڑھ کے جا رہے تھے تو ہمارے جانے کے لئے راستہ نہیں تھا زوردار بارش برس رہی تھی اور مزید کی چھٹ پک رہی تھی مسلسل بارش برس تھی رہی دوسری جمعہ وہی شخص یا کوئی دوسرا وہ آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانات کچھے راستے کچھے زندگی مشکل ہو چکی ہے راستے کٹ جائے ہیں نڑی تالہ بھر گئے ہیں نہریں سراب چشمیں سب بھر گئے ہیں آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ اس بارش کو آبادی سے ہٹا دے آبادی سے مدینے سے ہٹا دے آبادی سے ہٹا دے پہاڑیوں میں ندیوں میں نالوں میں جنگلوں میں دلیاں میں بہا دے ہتا نظر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے بادل ہٹ رہے تھے جب ہم باہر نکلے تو بلکہ دھوک چمک رہی تھی اللہ تعالیٰ فرمت استعینوا بِصَّبرِ وَصَّلَا لوگوں مصیبت آئے پریشانی آئیے آئے کچھ بھی آئے کھڑے ہو جاؤا نماز کے لئے دو رکعت نماز پڑھ لو باوضو ہو کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے ہاتھ کو خالص واپس کرتے ہوئے اللہ شرماتا ہے